پنجاب کی سیاسی صورتحال میں مزید حل شل گورنر ہاؤس میں رینجر سائینات کر دی گئی بزارت داخلہ نے رینجر سائیناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا قانون نافذ کرنے والے ادارے آئین اور قانون کی عمل داری سے متعلق عمور انجام دیں گے گورنر نے سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ مسترد کر دی گورنر پنجاب نے آرٹیکل ایک سو ایس کی شکس تاست کے تحت حکم نامہ جاری کیا گورنر پنجاب کو کہنا ہے کہ سپیکر کی رولنگ آئین اور قانون کے خلاف ہے آئین کا دفاع قانون کی پاس ساری سپیکر کی ذمہ داری ہے پھر ایک انصاف کا آج شام پانچ پچھے گورنر ہاؤس کے سامنے تجاش کا اعلان عمران خان گورنر ہاؤس کے سامنے اہم خطاب کریں گے حواظ چودری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیراعلا پر ویزلاہی اور سپیکر سبتین خان کو ایک سو ستاسی عرقان کی حمایت حاصل ہے گورنر ادم اعتماد کے لیے کم سے کم دس روز کا وقت دینے کا پابند ہے غیر آئین اقدام پر گورنر پر آرٹیکل چھے بھی لگ سکتا ہے آصف زرداری سندھ کا پیسہ پنجاب میں خرید و فروق پر لگا رہی ہے کافلی کی پارلیمانی پارٹی نے تمام فیصلوں کا اختیار پر ویزلاہی کو دے دیا پر ویزلاہی کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار وزیراعلا پنجاب پر ویزلاہی کی زیرے صدارت مسلم کاف کا اجلاس پر ویزلاہی نے کہا کہ مسلم کاف متحد ہے اور رہے گی افواہیں پھلانے والے مقصود ایجنڈے پر چل رہے ہیں پی ٹی آئے کی خواتین عراقین اسمبلی کا اپوزیشن پر پیسو کی آفر کا اضام کہا کہ ہمیں اپوزیشن کی جانب سے پیسو کی آفر کی جا رہی ہے لالش دیا جا رہا ہے کہ آپ کو مستقبل میں ٹکٹ دیں گے چیئرمند طریقہ انصاف عمران خان کی قواہ خواتین عراقین اسمبلی کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی عمران خان نے کہا کہ ان سے پیسے لے کر اپنے پاس رکھیں مونے صلاحی ہمارے ساتھ ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے سے انکار نہیں کیا جا سکتا پنجاب حکومت نے تحریک عدم اعتماد کے لیے اجلاس جمعہ تک ملتبی کیا مشاورت جاری ہے سب کچھ آئین و قانون کے مطابق ہوگا وزیراعظم کے ماپ نے خصوصی اداع لا تارڑ کی گورنر ہاؤس کے باہر گفتگو گورنر پنجاب کا اقدام غیر آئینی اس لیے سپیکر کو رولنگ دینا پڑی تحریک عدم اعتماد پر ووٹ چودہ دنوں میں لینا قانونی تقاسہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ جاری اجلاس میں عدم اعتماد پر کاربائی ہو سکتی ہے بیریسٹر اریزفر کی میڈیا سے گفتگو پیکر پنجاب اسمبلی کا گورنر کے مس کنڈک کے خلاف صدر مملکت کو خط لکھنے کا فیصلہ پیکر صدر مملکت کو گورنر کے غیرانی اقدام کی نشاندہی کریں گے پیکر گورنر پنجاب کو تبدیل کرنے کے درخواست بھی کریں گے ٹی ٹی آئی کے ذرائع نے فیصلے کی تصدیق کر دی پنجاب کے سیاسی معاملات آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے انتشار کی سیاست کرنے والوں کو موں کی کھانا پڑے گی گورنر پنجاب بلیگو رحمان کی راہنمہ پیپلس پارٹی حسن مرتضیٰ سے ملاقات حسن مرتضیٰ نے کہا گورنر پنجاب کا حکم آرٹیکل 130 کے مطابق ہے وہ وقت دون نہیں جب پنجاب میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی پیڈیم کی توجہ نرو ٹو پر مرکوز ہے ایمپورٹیٹ حکومت عوام کے بجائے کرپشن کے پیسے کی حفاظت کو ترجی دے رہی ہے دیشتگردی سے نمٹنے میں حکومت ناکام ہو گئی ترجمان پنجاب حکومت مصرح جمشید شیما کا ٹریٹ وزیرالہ پنجاب نے ماسٹر پلین دوہتار پچاس کی منظوری دے دی لاہور میں گرین لینٹ ایڈیا کا تناسب ساتھ سے بیس فیصد تک بڑھایا جائے گا وزیرالہ شاہدر پوید صلاحی کی زیر صدارت الڈی گورننگ بورڈی کا اجلاعات اربن رورل بیلنس کے لیے پائدار اقدامات کی پالیسی نافذ کرنے کا فیصلہ مصطفیہ ٹاؤن کے متاثرین کو متوادل پلوٹ دینے کی منظوری پنجاب اسمبلے کی ممکنہ تحلیل روکنے کا کیس ترخواستگار نے درخواستگار سے واپس لینے کی استعداد کی عدالت درخواستگار کو واپس لینے کی بنیاد پر مسترد کرتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے درخواستگار مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا دسکا کے زمین الیکشن میں مبینہ دھاندی میں ملابس افسران کے خلاف ترخواستے الیکشن کمیشن کی کاربائی کل ادم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری الیکشن ہونے کے بعد متعلقہ افسران الیکشن کمیشن کے آفیشلز نہیں رہتے الیکشن کمیشن کے پاس متعلقہ افسران کے خلاف کاربائی کرنے کا اختیار ہے جسٹس شجاہد علی خان نے سر سر صفحات پر مشتمع تحریری فیصلہ جاری کیا لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست پر سمات عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقینس سے جواب طلب کر لیا عدالت نے دادرسی کے لیے درخواست وزیراعالہ پنجاب کو ارسال کی وزیراعالہ اور سابق وزرائیالہ نے درخواست پر فیصلہ نہیں کیا درخواست گزار کی پنجاب حکومت اور سابق وزرائیالہ کے خلاف کاربائی کیس صدا فرمیز راجہ کو جیئرمن پی سی بی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا نجم سیٹی نئے جیئرمن پی سی بی تیانات کر دیا گئے وزیراعالہ نے پی سی بی کے معاملات چلانے کے لیے کمیٹی تشکیل دیتی چودہ رکھنی کمیٹی ایک سو بیس روز تک پی سی بی کے معاملات دیکھی گی کمیٹی نجم سیٹی کی سبراہی میں کام کرے گی دو ہزار چودہ کے آئین کے بہالے سے متعلق درپیش مسائل بھی کمیٹی کے سو بی کامران علی افضل کی سنی گئی ویفاقی اسٹابلشمنٹ ڈیویجن نے کامران علی افضل کا دبادلہ کر دیا عبداللہ سنبل شیف سیکیٹری پنجاب کائنات نوٹفیکیشن جاری آئی جی پنجاب فیسر شہکار نے اپنے عوضے کا چارڈ چھوڑ دیا چارڈ چھوڑنے کی ریپورٹ سیکیٹری سرویسز کو ارسال فیسر شہکار نے قوام موتحدہ میں جوائننگ کے لیے عوضے کا چارڈ چھوڑا ہے اڈیشنل آئی جی بولام رسول زاہد کو آئی جی پنجاب کا اضافی چارڈ تفیض کر دیا گیا لاہور اور گردنواہ میں دھن کے ڈیرے موٹروے ایم ٹو لاہور سے خان کا ڈوگرا تک شدید دھن کے باعث بند کرتی گئی لاہور ملتان موٹروے بھی فیسر پور سے ننکانہ تک دھن کی وجہ سے بند موٹروے انتظامیہ کے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدا ہے شہر میں دھن کے سانس موک کا بھی راج شہر کا عصت ایک والیٹ انڈکس سو سو پینتاریس تک پہنچ گیا کوٹ لکپر تین سو چوراسی شہدرہ میں تین سو ستر ایک یو آئی ریکارڈ ایک بال ٹاؤن مسلم ٹاؤن شملہ پہاڑی بھی آلوتکی کے نرغے میں فضائی لوتکی کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات لاہور کولودکی سے پاک کرنے کے لئے اگدامات الڈیو ایم سی اور انفائرمنٹ پورٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے مابین معاہد آتا ہے چیرمن ناطف چودری اور چیر پرسن تنزیلہ امران خان نے مفاہمتی یاداش پر دستخط کیے چیر پرسن تنزیلہ امران خان کہتی ہیں الڈیو ایم سی کے ساتھ مل کر ماحول کو محفوظ بنانا اولین ترجی ہے لاہور کولیو وارث سے پاک نہ ہو سکا مولیاتی نمونے میں کولیو وارث کی تصدیق آوٹ پال روڈ سے لیے کر نمونے مصبت آ گئے لاہور سے پانچ مقامات سے نمونے لیے گئے تھے پانچ میں سے ایک نمونہ مصبت آیا ہے گورنمنٹ کاللیج یونیورسٹی میں موسمت سرما کے تاتیلات کا اعلان انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کو 24 سے 31 دسمبر تب چھتیاں ہوں گی تاتیلات کے باعث شیڈول امتحانات ملتوی وائس ٹرانسٹر ڈاکٹر اسپر سیدی کہتے ہیں امتحانات نو جنوری سے شروع ہوں گے نئی ڈیرڈ شیف جلد جاری کرتی جائے گی ٹرانسٹر ڈیرڈ 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 ڈیرڈ